ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنا کادی کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا کی تیسری لہر میں کمی کے اثرات واضح ہونے لگے گزشتہ چاپس گھنٹا کے دوران مزید بیس زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا جبکہ ایک ہی دن میں نو سو چودہ نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے ہمارے بزرگوں نے بدقسمتی سے پاکستان سے انصاف نہیں کیا وزیراعظم کہتے ہیں جو بھی قانون بنایا جائے اس پر سختی سے عمل کیا جائے افغانستان کے حوالے سے ہماری پالسی میں کوئی بھام نہیں ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا اداروں کو مستحقم کر رہے ہیں ہمیں ازادی رائے کے بھاشن نہ دیے جائیں وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں گزشتہ دنوں انفو لیپ پکڑی گئی جو پاکستان کے خلاف روپیگینڈا کرتی رہی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وارث سے 20 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 22,231 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تغزیش شدہ کیسز کی تعداد 9,55,657 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نائشنال کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 914 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,45,900 سن میں 3,36,076 خیبر پختونخواہ میں 1,37,769 بلوچستان میں 27,064 گلگت بلتستان میں 6,019 اسلام آباد میں 82,596 جبکہ آزاد کشمیر میں 20,243 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,44,6,890 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,496 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,1,201 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,961 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 20 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,231 ہو گئی پنجاب میں 10,729 سن میں 5,418 خیبر پختون خواہ میں 4,308 اسلام آباد میں 7,76 بلوچستان میں 307 گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 5,82 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے سیاحتی مقامات کا خیال رکھنا ہے سیاحت سے اتنا پیسہ ملے گا کہ لوگوں کو مالی فائدہ ہوگا ہمارے سیاحتی علاقوں میں سیاحت سے نوکریہ ملے گی مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں ناران میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر خیبر پختون خواہ حکومت کو تحسین پیش کرتا ہوں پہلے یہاں درخت کٹے ہوئے تھے لیکن آج بڑے بڑے درخت دیکھ رہا ہوں میں دنیا بھر میں گھوما پھیرا ہوں لیکن پاکستان جیسی خوبصورتی کہیں نہیں کاغان میں جو خوبصورتی ہے دنیا میں شاید ہی ہوگی میں ساری دنیا میں پھیرا ہوا ہوں میں نے سوٹزلنڈ دیکھا اور آسٹریہ دیکھا جو دنیا کی خوبصورت یورپ کی خوبصورت تری جگہ بانی جاتی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خوبصورتی ہے یہ صرف کاغان ویلی اوپر بابو سر تک چلے جائیں جو خوبصورتی صرف یہاں ہے شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا جس کو اللہ نے ایسی نعمت بخشی ہے وزیراعظم نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ان کی حفاظت کر کے کیا جاتا ہے ہمیں وہ پاکستان چھوڑ کر جانا ہے جس پر آنے والی نسلیں ہمارا شکریادہ کریں بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا ہمارے درختوں اور جنگلات کو تباہ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی ایسا پاکستان چھوڑ کر جائیں جیسا انہیں ملا تھا بدقسمتی سے میرے نوجوانوں جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا ہمارے درختوں کی تباہ کی جنگلات کی تباہ کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ بھی ویسا پاکستان چھوڑ کر جائیں جیسے ان کو ملا تھا وزیر آزم نے کہا ہمیں اپنے سیاحتی مقامات کا خیال رکھنا ہے سیاحت سے اتنا پیسہ ملے گا کہ لوگوں کو مالی فائدہ ہوگا ہمارے سیاحتی علاقوں میں سیاحت سے نوکریاں ملیں گی ہمارے دین میں پاکستگی اور صفائی کی بہت اہمیت ہے ہمیں اپنے ملک کو صاف کرنا ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویجن پر عمل پیرا ہے درختوں کی حفاظت کے لیے مقامی افراد کو بھرتی کیا جائے کاغان میں دریاؤں میں جو ناقص مواد پھینکا جاتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے جو بھی قانون بنایا جائے اس پر سختی سے عمل کیا جائے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو اوورسیس کو ووٹ کا حق دینے کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دی ہے پی ٹی آئی کی کوشش ہے اوورسیس کو ووٹ کا حق اور نمائندگی دے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی مفات کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ بیس سالوں میں ایک ٹریلین ڈالر اغوانستان میں خرج کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ مستقل طور پر اغوانستان میں نہیں رہ سکتا لیکن امریکہ اغوانستان کی مالی انداز جاری رکھے گا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اغوانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی میں کوئی ابحام نہیں ہے اور ہماری پالیسی ہے کہ اغوانستان میں آمن ہو اور وہ ترقی کرے اغوانوں کے فیصلے پاکستان نہیں کر سکتا ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اغوانستان میں آمن قائم کرنے کے لیے اغوان عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا اغوان عوام کو دونوں فریقوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے جنوبی پنجاب کے حوالے سے شام حمد قریشی کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب کے لیے اتنی بڑی رقم رکھی گئی ہے ملتان میں 63 اکر زمین سیکریٹریٹ کے لیے مختص کی گئی ہے ماضی میں نون لیگ جنوبی پنجاب کو کاغذوں میں رقم دیتی تھی شام حمد قریشی نے مزید کہا کہ اوپوزیشن کو اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دی ہے پی ٹی آئی کی کوشش ہے اوورسیز کو ووٹ کا حق اور نمائندگی دے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چاہدری نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھاتے رہیں گے پاکستان میں ڈھائی سو پاکستانی اور چالیس کے قریب غیر ملکی چینل ازادی سے کام کر رہے ہیں ہمیں اپنے داروں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چاہدری کا کہنا تھا کہ موجودہ دنیا بیانیے کی جنگ پر قائم ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں کس قسم کی جنگ کا سامنا ہے اگوانستان سے پاکستان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے پاکستان کے خلاف جو بھی مہم چلائی جاتی ہے مفت میں نہیں ان کی ادائیگی ہوتی ہے ہندوستان سے جالی ٹوئٹ چلتی ہے جس کو اگوانستان سے بوسٹ ملتا ہے گزشتہ دنوں انفو لیب پکڑی گئی جو پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کرتی رہی جالی انفو لیب 800 سے زائد جالی ویب سائٹ چلا رہی تھی اور ان جالی ویب سائٹ سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انفو لیب پکڑی گئی جس میں پتہ چلا کہ 845 سے زیادہ جالی ویب سائٹ کی گئی اور ان ویب سائٹ سے پاکستان کے خلاف مسلسل جھوٹی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کی گئی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ماضی میں سرکاری ٹی وی میں غیقانونی بھرتیاں کی گئیں اور صرف دس سال میں دو ہزار دو سو افراد بھرتی ہوئے ان ملازمین کو 32 کرو روپے تنخواہوں کی مد میں ادا کیا جا رہا ہے جبکہ بھرتی کیے گئے پانچ فیصد افراد بھی کام کے نہیں میرٹ کے بغیر بھرتی ہونے والے افراد کی وجہ سے آپ نے ریلوے پی آئی اے کو بٹھا دیا کزشتہ حکومتوں نے وزارت اطلاعات کو حکومتی پروپاگینڈا مشین بنایا آپ کی اے پی 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 پوری بیٹھ گئی آپ کی پی ٹی وی کارپریشن آپ نے پوری بٹھا دی آپ نے اپنی ریلوے کو پورا بیڑا غرق کر دیا آپ نے پی آئی اے کو بٹھا دیا آپ نے سٹیل میل کو بٹھا دیا اور آج عمران خان کی حکومت کو ہر ادارے کی بنیاد سے اس کی امارت کھڑی کرنی پڑ رہی ہے جناب سپیکر مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مگر اس پی 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 مگر اس پی 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 پی